میں آپ کو پہلے ہی بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے پاس کچھ فوٹو اور کچھ ویڈیوز ہیں جو یہ پروف کر سکتے ہیں کہ یہ سبھی چیزیں جو میں بتانے والا ہوں وہ سچ ہے ناکی امیجنیشن اور وہ کلپ ثابت کر سکتے ہیں کہ بھوت پریت ریال ہوتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ میرا دوست میرے سے کافی زیادہ دور رہتا ہے وہ دل میں رہتا ہے بسکلی وہ کام کر رہے وہاں پر اور وہ جہاں پر کام کر رہا ہے اس کے بغل والی کمپنی کی ہی بات ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو اس بات سے بھی یہ پروف ہوتا ہے کہ جو بھی چیزیں ہونے والی ہیں وہ ہماری ٹیچ میں ہیں ایسا نہیں کہ وہ کبھی اور ہوا ہو یہ بسکلی دو مہنے پہلے کی بات ہے تو یہ گھٹنا میرے دوست کی بغل والی کمپنی کی ہے جہاں دو لڑکے رات کی سفٹ میں کام کر رہے تھے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن اس رات کو جو ہوا وہ دونوں کے لیے نہیں لیکن ایک کے لیے لائف ٹائم کے لیے ٹراؤما بن گیا نائٹ کے سفٹ کے دوران دو لڑکے اوپر والے فلور پر گئے کیونکہ انہیں ٹوائلٹ جانا تھا پہلے ایک لڑکہ اندر گیا اور دوسرا اس کا ویٹ کر رہا تھا پھر دوسرا گیا اور پہلے لڑکہ اس کا ویٹ نہ کر کے سیدھے نیچے چلا گیا لیکن جیسے لڑکے نے دروازہ کھولا اس کے سامنے ایک لڑکی بیٹھی تھی اور یہ بات تقریب گیارہ سے ایک بجے کی بات ہے اور وہ اس سے بات کرنے لگا بیسکلی یہ کیول بات کرے اور سامنے سے کوئی ریسپونس نہیں اور آپ کے سامنے بھی اگر جو کچھ ایسا ہو جائے کہ آپ کے سامنے کوئی لڑکی ہے اور اس کے بال اس کے چہرے پر ہیں آپ اس کا چہرہ بھی ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہے ہیں اور آپ بول رہے ہیں کی کیا ہے کیا ہے تم کون ہو جو بھی باتیں ہیں بڑ سامنے سے کوئی ریسپونس نہیں آتا تو اس سیچویشن میں اگر جو آپ کافی لوگ ہیں تب تو سیمپل کام چل جائے گا بٹ اس ٹائم اگر جو آپ اکیلے ہیں اور سامنے کے لڑکے ہیں اور جیسا میں بتا رہا ہوں ایسا تو ہنڈڈ پرسنٹ آپ ڈر جائیں گے اور اس سیچویشن میں ہوگا یہ کہ آپ یا تو گالی دے کر کے بھاگ سکتے ہیں یا پھر آپ کچھ ایسا کر سکتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے بٹ اس ٹائم اس لڑکے نے وہی کیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے اس لڑکے نے اسے گٹی چلا کر مار دیا اس کے بعد جو ہوا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ سمجھ جائیں گے اور بھی میرے پاس کچھ ویڈیوز ہیں اور کچھ فوٹو ہیں جو کہ میں ابھی کچھ تو دکھا سکتا ہوں اگر جو آپ ان سبھی چیزوں کی کلیر ایمیج دیکھنا چاہتے ہیں منس ویڈیو تو آپ میرے واتس اپ چینل کو جوئن کر سکتے ہیں جہاں پر میں آپ کو ساف سا ویڈیو پورا بھیج سکتا ہوں یہ کچھ ویڈیو اور فوٹو ہیں جو سی سی ٹی وی سے لیا گیا ہے میں نے بھی جب اسے دیکھا تو مجھے بھی فیک لگا لیکن وہاں پر پوری کمپنی میں ریڈ الٹ جاری کر دیا گیا تھا کوئی آج کے بعد اکیلا نہیں رہے گا چاہے ڈے ہو یا نائٹ اور کمال کے بات یہ ہے کہ جب پوچھتاش کرنے پر یہ بات پتا چلی تو وہ لڑکی پہلے بھی دیکھی جا چکی ہے میرا مطلب اس اینڈٹی اس گھوشٹ سے ہے جو اس سمیں اس لڑکے کے ساتھ تھے دیکھو ان سبھی چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ کا دماغ فٹ سکتا ہے I know کیونکہ یہ سوچنے والی بات ہی ہے اگر جو آپ نوٹس کریں گے تو اس میں ایک ایمیج ہے جس ایمیج میں لڑکے کے پیٹ پر ایک ساپ ساپ پنجہ بنا ہوا ہے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس ٹائم وہاں پر اس لڑکے کے ساتھ کوئی نہیں تھا اس کا دوست بھی نیچے آ گیا تھا تو اس کے ساتھ ایسا ہوا کیا وہ خود تو مار نہیں سکتا اپنے آپ کو اس قدر جس ٹائم سے پنجہ اس کے پیٹ پر چھپا ہوا ہے اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو جو بھی باتیں بتایا ہے وہ ٹوٹلی سب کے سب اسی لڑکے کی بات ہے اس نے وہ بتایا اگر جو وہ لڑکا مر گیا ہوتا جو کہ نہیں ہوا تو اگر جو وہ لڑکا مر گیا ہوتا تو یہ بات فیک کی جا سکتی تھی کیونکہ یہ بات کوئی اور بتا تھا مگر کمال کی بات یہ ہے کہ وہ لڑکا جیویت ہے اور اسی نے ان سبھی بات کو پروف کیا کہ یہ ایک ایک ایکچوال چیز ہے نہ کہ فیک اور میں بھی اس بات کو بس ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں میرے پاس بھی پروف ہے آج سے اس ٹائم کا جس ٹائم میں نے اپنے دوست سے اس چیز کے بارے میں بات کیا دن میں نے سوچ لیا کہ میں کو اس چیز کے بارے میں بیڈیو ایک بنانا جروری ہے کیونکہ کچھ چیزیں جب آپ سہر میں رہتے ہیں تو بیسکلی سید ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ان سبھی چیزوں کے بارے میں اس قدر سے نہ جان پائیں اگر جب آپ بھوت پرت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ کمون گاؤں میں آؤ جاتو ٹونک بارے میں جانتے ہیں تو گاؤں میں آؤ گاؤں میں ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں سہر والی لوگ نے اندبیسواس کہا کہ جسٹ اگنور کر دیتے ہیں مگر جب کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ بھی کام کرنا بند کر دے گا آپ وہاں پر سوچ نہیں پائیں گے کہ یہ ہاتھ کی صفائی ہے یا پھر ایکچوال میں کوئی جادو اور بگیان اسی کو نہیں مانتا وہ جس بولتا ہے کہ یہ جسٹ ٹریک ہے بٹ کچھ چیزیں ابھی بھی ہیں جو ہم نہیں سمجھ پاتے اور سب سے کمال کی بات باڈی میں یہ ہی ہے کہ ہم جسے نہیں مانتے اور ہم جسے نہیں سمجھ سکتے ہم جسٹ اس سے کچھ اور بتا کر کرکے اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور یہیں پر ہم مشٹیک کرتے ہیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا استیت تو نہیں ہے ہم نے سمجھا نہیں ہم جب اسے سمجھ جائیں گے وہ چاہے کچھ بھی ہو بہت پریت یا پھر ایسی چیز جسے آپ سمجھنا چاہتے ہیں I hope guys آپ میری باتوں کو ابھی تک سمجھ پائے ہوں گے اس ویڈیو میں جو بھی باتیں ہیں یہ almost 100% صحیح ہے آپ اسے فیک کرنے کے لئے سوچیں وہ آپ کی مرضی ہے بٹ یہ 100% صحیح ہے اگر جو یہ filterd بات ہوتی filterd means کہ کافی لوگوں کے بیچ سے گجر کر گئے پر یہ بات کیونکت تین لوگوں کے بیچ میں ہے ایک میں اور میرا دوست اور باقی وہ تیسری کمپنی جس کمپنی سے یہ ڈیٹا ٹرانسپر ہوا اور آپ اگر جو اس کو فیک بتا پائے تو وہ کافی اچھی بات ہے بٹ میں کو اس کے ساتھ آپ کو proof دینا پڑے گا کہ یہ فیک کس بیس پہ ہے اور حالانکہ اس میں کچھ چیزیں دیکھنے پر لگتے ہیں کہ یہ ایڈیٹنگ والی ہیں بٹ یہ سیم چیز سب کے پاس ہے جہاں پر جتنے ورکرز ہیں یہاں تک کہ اس کمپنی کے مالک نے بھی کہہ دیا کہ یہ چیز باہر نہیں جانی چاہیے بکوز کمپنی کی ریپوٹیشن مٹے میں مل جائے گی تو آئیس اگر جو آپ کے پاس بھی کچھ ایسا ہے کچھ ویڈیوز کچھ کلپس یا پھر کوئی ایسی سٹوری جو آپ کی پرسنل لائپ سے جڑی ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں اگر جو وہ سٹوری سچ میں بتانے والی ہوگی تو میں اسے بتا سکتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل پر تو اس کو بتانے کے لئے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے سیدھے کمنٹ کرنا ہے اور اگر جو آپ کے پاس ہوگا تو میں خود آپ سے کانٹیکٹ کر لوں گا اگر جو آپ بتانے چاہیں گے تو ابھی کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں